بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فرسٹ ہے فرسٹ جولائی ہے لیکن اردو میں ہم اس کو لکھتے ہیں یکم ٹھیک ہے فرسٹ کو ہم اردو میں یکم لکھتے ہیں یکم جولائی ہے آپ کی آج ڈیٹ جی سٹوڈنس ہم نے اپنے سیکنڈ لیکچر میں یہ حضرت نول علیہ السلام کی کہانی یہ پوری پڑی تھی کہ حضرت نول علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے ٹھیک ہے اسی کہانی میں سے یہ سوال جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں ان کے جواب آپ نے دینے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنس یہ سوال جواب آپ نے اپنے اردو کی لوس شیٹ کے اوپر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اس کے ساتھ ہے سوال نمبر چار مدجہ زیر الفاظ کے جملے بنائیے آپ نے ان الفاظ کے یہ جو جیسے سزا جنگل مزاک کشتی بارش پہاڑ ان کے جملے بنانے ہیں یہ بھی آپ نے اردو کی لوس شیٹ کے اوپر کرنا ہے سزا کا جیسے آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی سزا ملتی ہے یہ برے کام کرنے کی سزا ملتی ہے جنگل کا جملہ بنا سکتے ہیں جنگل میں جنگلی جانور رہتے ہیں مزاک کا بنا سکتے ہیں مجھے ہمیں کسی کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے کشتی کا بنا سکتے ہیں مجھے کشتی میں سیار کرنے سے کشتی میں سیار کرنے اٹھ کرنا اچھا لگتا ہے بارش کا بنا سکتے ہیں کل بہت بارش ہوئی پہاڑ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے پہاڑ پر چڑھنا اچھا لگتا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے بھی جملے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ سرنس آپ کی بک میں اسی چپٹر میں کچھ ہمارے پاس گرامر کا ورک دیا گیا ہے ٹھیک ہے قائد کا ہم اپنا گرامر بھی اس کے ساتھ ساتھ دے کے چلیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو حروف تحجی کی ترطیب سے لکھنا ہے بٹا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنا گرامر ٹری کا جو ٹاپک پڑھا تھا اس میں ہم نے الفاظ بیٹیکل آرڈر پڑھا تھا ٹھیک ہے جس طرح سے ہم انگلیش میں ورڈز کو الفاظ بیٹیکل آرڈر میں ترطیب دے کے لکھتے ہیں اسی طرح سے ہم اردو میں بھی ورڈز کو لکھتے ہیں ترطیب دے کے اور وہ ہوتا ہے حروف تحجی کی ترطیب ٹھیک ہے انگلیش میں تو ہم اے بی سی ڈی جتنے بھی ہمارے پاس الفاظ بیٹیکل آہ الفاظ بیٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم الفاظ بیٹیکل آرڈر دیتے ہیں نا اسی طرح سے ہم اردو میں حروف تحجی کو دے کے اس کو ترطیب میں لکھتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس علیف آتا ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کون سا الفاظ ہے جو علیف سے شروع ہو رہا ہو جیسے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر رفتار لکھا وہ نظر رفتار ہے نا رفتار کا جو پہلا حرف ہے وہ رے ہے ٹھیک ہے رے سے شروع ہو رہا ہے نا اسی طرح سے آپ نے ڈھونڈا ہے کہ پہلا حرف جو ہے وہ علیف ہو جہاں سے الفاظ شروع ہو رہا ہوں یہ دیکھیں سنگھ یہ سین سے شروع ہو رہا ہے غزہ غائن سے پالتو پے سے جنگلی جیم سے ٹانگیں ٹے سے نکیلے نون سے رفتار رے سے خطرناک خے سے ٹھیک ہے علیف سے کوئی بھی نہیں ہے پھر آپ سیکنڈ چک کریں گے بے سے بے میں بھی اس پہ کوئی نہیں ہے پھر بے کے بعد کیا آتا ہے پے سے پے سے دیکھیں پالتو شروع ہو رہا ہے دنہوں نے پہلا آپ کے لئے پالتو لکھا ہوا ہے بک پے سیکنڈ کیا آتا ہے ٹے سے ٹے سے شروع ہو رہا ہے ٹانگے تو آپ یہاں پہ ٹانگے لکھ دیں گے ٹھیک ہے ٹے کے بعد آپ چک کریں کہ آپ کے پاس کون سا الفاظ آ رہا ہے سے آتا ہے نا سے سے کوئی بھی نہیں شروع ہو رہا سے کے بعد کیا آتا ہے جیم جیم سے شروع ہو رہا ہے جنگلی آپ یہاں پہ جنگلی لکھیں گے ٹھیک ہے جیم کے بعد کیا آتا ہے چے سے بھی نہیں ہے ہے سے بھی نہیں ہے خی سے دیکھیں خطرناک شروع ہو رہا ہے آپ نے یہاں پہ خطرناک لکھ دینا ہے اسی طرح سے آپ نے یہ پورا جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے اپنی بھوک کے اوپر ٹھیک ہے بیٹا نیکسٹ آپ کے پاس ہے سوال نمبر چھے جی بیٹا نیکسٹ آپ کے پاس صفحہ نمبر گیارہ پہ ہی سوال نمبر چھے دیئے گیا رنگین الفاظ کی جمع بنا کر جملے دوبارہ لکھئے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو سبز رنگ میں جملے لفظ لکھے میں ہیں یہ دیکھیں گرین کلر میں جو لکھے میں جیسے بات سنی سال کوشش لکڑی کر دی مکان چھت ان کو آپ نے جب ان جملوں کو دوبارہ لکھنا ہے تو یہ الفاظ جو ہے وہ آپ نے جمع میں چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے کچھ ہی لوگوں نے حضرت نول اسلام کی بات سنی اب آپ یہ پورا جو ہے وہ جمع میں چینج کر دیں گے کچھ ہی لوگوں نے حضرت نول اسلام کی بات سنی کے جگہ پہ آپ لکھیں گے باتیں سنی ٹھیک ہے جمع میں چینج ہو گیا بہت سال تک ان کی کوششیں سوری ان کی کوشش کامیاب نہ ہوئیں جب آپ اس کو جمع میں چینج کریں گے تو آپ یہاں پہ بہت سال کی جگہ پہ یہاں لکھیں گے سالوں تک ان کی کوشش کی جگہ پہ آپ یہ لکھیں گے کوششیں کامیاب نہ ہوئیں حضرت نول اسلام نے جنگل میں جا کر لکڑی کاٹنی شروع کر دی اب جب اس کو جمع میں چینج کریں گے آپ لکھیں گے حضرت نور علیہ السلام نے جنگل میں جا کر لکڑیاں اس لکڑی کی جگہ پہ آپ نے اس کی جمع کر دینی ہے لکڑیاں کاٹنی شروع کر دی کر دی کی جگہ پہ یہ والے آپ نے کر دی جو ہے وہ جمع میں لگانا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کچھ لوگ مکان کی چھت پر چڑ گئے کچھ لوگ مکانوں مکان کی جگہ پہ مکانوں کی چھت کی جگہ پہ چھتوں پر چڑ گئے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کا سوال نمبر تین سوال نمبر چار اور یہ سوال نمبر چھے جو ہے یہ آپ کی اردو کی لوس شیر کی اوپر آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے یہ سوال نمبر پانچ جو ہے وہ آپ اپنی کتاب کے اوپر اس کو کریے گا جی نیکسٹ ہے آپ کے پاس صفحہ نمبر بارہ پہ مذکر مونس جانوروں کے مذکر اور مونس پڑھئے ٹھیک ہے آپ نے ان کو جو ہے صرف یاد کرنا ہے آپ کی بک پہ یہ آلیڈی لکھے ہوئے ہیں اس لئے آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں جب آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا یا فرسٹ ام اگزیم ہوگا تو اس میں آپ اس اگزیم میں یہی مذکر مونس آئیں گے جو آپ اپنے ان چپٹرز میں پڑھیں گے ٹھیک ہے جیسے دیکھیں مذکر مونس شیر کا شیرنی، ہرن ہرنی، گھوڑا، گھوڑی، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بندر، بندریہ، بلہ، بلی، بیل، گائیں، بھینس، نہیں بھینسا، بھینس، چوہا، چوہیا، بچھڑا، بچھیا، مہندھا، بیڑھ، ٹھیک ہے؟ یہ مذکر مونس آپ نے یاد کرنے ہیں اس لیے کے ساتھ یہاں پر آپ کے پاس کچھ دیئے گئے ہیں جانوروں کے بچوں کے نام ٹھیک ہے جیسے ہم گھوڑا اس کو بکری کے جو بچہ ہوتا ہے اس کو میمنا کہتے ہیں مرگی کو جیسے آپ اس کے بچے کو ایک سچوزا کہتے ہیں گائیں کا بچھڑا ہوتا ہے بلی کے بچے کو بلونگڑا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ان کے بچوں کے نیم لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ مذکر مونس بھی آپ نے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ